اس طرح الیکٹروڈ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمی سے پہلے اس طرح ان الیکٹروڈ کے ساتھ یہ جو پیچھے دو ٹرمینل ہیں ان کے ساتھ ہمی سے لپیڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سٹریم آف نولیچ چینل پر ایک نیو لیکچر کے ساتھ تو دوستو آج ہم لیکچر نمبر سینتیس میں ایک ٹرانس فارمر میں استعمال ہونے والے انیمل وائر کے بیڈی وی ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو یہ آپ کے سامنے ہے نمبر ایک پہ ٹرانس فارمر انیمل وائر کا بیڈی وی ٹیسٹ ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ڈسٹریبیوشن ٹرانس فارمر میں استعمال ہونے والے وائر کو ہم انیمل وائر بولتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹرانس فارمر کے ایسٹی کوائل میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہائی وولٹیج وائنڈنگ میں جو وائر استعمال ہوتا ہے اسے ہم ٹرانس فارمر یعنی کہ انیمل وائر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس وائر کو ہم چیک کرتے ہیں جس طرح کہ ٹرانس فارمر آئل کا بیڈی وی ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس وائر کا بھی بیڈی وی ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں مطلب کہ بریک ڈاؤن وولٹیج ٹیسٹ ٹھیک ہے کہ یہ وائر جو ہے بغیر خراب ہوئے زیادہ سے زیادہ کتنے وولٹیج برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک کیپیسٹی یعنی کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ ٹکیویے جو ہے اس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے کہ ایک انیمل وائر جو ہے اس کی بیڈی وی ویلیو کم سے کم آٹھ کے ویے ہو ٹھیک ہے تو اگر اس وائر کی جو بیڈی وی ویلیو ہے آٹھ کے ویے سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ پاس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آٹھ کے ویے سے کم اس کی بیڈی وی وی ویو آئے گی دوستو تو یہ فیل ہے مطلب کہ یہ قابل استعمال نہیں ہے تو دوستو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایک ٹرانس فارمر کے انیمل وائر کا بی ڈی وی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کس چیز کو چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو پہ ہے دوستو ٹرانس فارمر انیمل وائر کا بی ڈی وی ٹیسٹ پرفارم کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو دوستو اس میں آپ کے سامنے یہ میں نے لکھا ہوا ہے اسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہم ایک انیمل وائر کو بغیر چیک کیے ٹھیک ہے بغیر اس کا بی ڈی وی ٹیسٹ پرفارم کیے اسے ہم کسی ٹرانس فارمر میں استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ہمیں نہ اس کی بی ڈی وی وی لیو کا بلکل بھی پتہ نہیں ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں ہم نے استعمال تو کر لیے لیکن اگر اس وائر کی بی ڈی وی وی لیو جو ہے وہ آٹھ کے ویے سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آٹھ کے ویے اس کی میریمم ویلیو جو ہے اس سے اگر زیادہ ہے مطلب کہ آٹھ کے ویے ہے تو پھر تو پاس ہے لیکن اگر آٹھ کے ویے سے اس کی بی ڈی وی ویلیو کم ہوگی تو یہ فیل ہے دوستو اس کا ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہم بینہ ٹیسٹ کے اگر کوئی وائر استعمال کر دیتے ہیں ٹرانسفارمر کے ایسٹی کوائل میں ٹھیک ہے تو دوستو اس کا ہمیں نقصان یہی ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر بہت جلد خراب ہو جائے گا یا پھر سڑ جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے کہ بالکل یقین دہانی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ٹرانس فارمر میں استعمال ہونے والا انیمل وائر کیا قابل استعمال ہے یا نہیں ہے یعنی کہ اس کی بی ڈی وی وی ویلیو اگر آٹ کے ویئے سے زیادہ ہے تو قابل استعمال ہے لیکن اگر کم ہے تو قابل استعمال نہیں ہے تو دوستو اب میں یہی ٹیسٹ آپ کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے کہ ایک ٹرانس فارمر کے انیمل وائر کا جو پریکٹیکلی بی ڈی وی ٹیسٹ کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ٹرانس فارمر پلیٹ فارم پر اور شروع کرتے ہیں انیمل وائر کا بی ڈی وی ٹیسٹ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انیمل وائر کا جو ہم بی وی ڈی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے انیمل وائر کا سیمپل تیار کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک انیمل وائر ہے اس کا ہم سیمپل کیار کریں گے دوستو یہ ہمارے پاس ویسٹر مشین ہے جسے ہم اس سیمپل کو تیار کریں گے اور اسے تیار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلے ہم نے یہ دو سیرے جو ہیں ان کو برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے اس میں ایڈجسٹ کر کے رکھیں گے اور اسے اس طرح تھوڑا کھینچ کے رکھیں گے اور اسے ہم دوستو اس طریقے سے گھمائیں گے کہ اس میں تقریباً آٹھ سے نو ٹرنے دیں گے ٹھیک ہے آٹھ سے نو ٹرنے ہونی چاہیے یہ جو آپ کے سامنے ہیں تو دوستو اب ہم یہ گنتی کرتے ہیں کہ کتنی ٹرنے ہمیں پتا چل جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور ایک یہ نو دوستو یہ ہمارے پاس اس کی نو ٹرنے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ہے انیمل وائر کا سیمپل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس وائر کے اوپر والے سیرے کو ہم کٹر پلائر سے کٹ کر کے اس طرح سے سیمپل تیار کر لیں گے اس کا تو دوستو یہ ہے ہائی بولٹیج ٹیسٹ سیٹ مشین جس کے ذریعے ایک انیمل وائر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ جو وائر ہے ٹھیک ہے یہ ٹراس فارمر کی ایسٹی کوائل جو ہوتی ہے ایسٹی وائنڈنگ یعنی کہ ہائی بولٹیج جو وائنڈنگ ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہے تو اس مشین کے ذریعے ہم اس وائر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے وائر برداشت کر سکتی ہے کتنے کیوئے تک ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا پریکٹیکلی کہ کس طرح اس وائر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی کیوئے ریٹنگ کتنی ہے ٹھیک ہے یہ قابل استعمال ہے یا پھر اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے اگر اس کی ریٹنگ کم ہوگی تو ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس میں بی وی ڈی ٹیسٹ کی طرح الیکٹروڈ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے پہلے اس طرح ان الیکٹروڈ کے ساتھ یہ جو پیچھے دو ٹرمینل ہیں ان کے ساتھ ہم اسے لپیٹ دیں گے ٹھیک ہے لپیٹنے کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے وائر آگے سے ہم اس کے دونوں ٹرمینلز کو کھول دیں گے اور یہ جو کور ہے اسے ہم ڈھاپ دیں گے ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے تو دوستو اب یہ جو ہے ہم اس مشین کو اون کریں گے اور آپ دیکھتے رہیے گا کہ کس طرح اس کی بی وی ڈی ویلیو جو ہے اس وائر کی جو ہے آپ کے سامنے شو ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیجیٹل جو ہے میٹر ہے جہاں پہ کیوی ریٹنگ شو ہوگی کہ یہ کتنے کیوی تک یعنی کہ وولٹج برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اسے آن آف کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کے چاہ کے یعنی کہ آٹو سسٹم اور یہ مینول سسٹم ٹھیک ہے تو دوستو یہ ریگولیٹر ہے تو دوستو یہ میں آپ کے سامنے آن کرنے لگا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ کس طرح یہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آن کر دیئے یہ ہمارے پاس بٹنیں ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں اور یہ ہم وولٹج ریگولیٹر کی مدد سے اس کو سپلائی دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے کتنے کیویے تک برداشت کر سکتی ہے وائر میں سپارکنگ آپ کو نظر آئی دوستو اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ وائر ہمارے پاس یعنی کہ آٹھ ایٹ پوائنٹ جو ہے اس سے کچھ پوائنٹ اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کی جو ریٹنگ ہوگی وہ آپ کے سامنے یعنی کہ اسے ہم نوڈ ڈاؤن کر لیں گے کہ کتنے کیویے تک برداشت کر سکتی ہے اس وائر کی جو کیویے ریٹنگ تھی وہ آٹھ پوائنٹ یعنی کہ آٹھ کیویے سے کچھ پوائنٹ اوپر تھی ٹھیک ہے تو دوستو یہ وائر جو ہے سمجھ لیں کہ ہم قابل استعمال ہے استعمال کر سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے ٹراس فارمر کے اندر کیونکہ اس کی اگر آٹھ کیویے سے کم اس کی ریٹنگ ہوتی تو یہ کا جو وائر ہے استعمال ہونے کے قابل نہیں تھی ٹھیک ہے اب ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح جو ہے کہ ایک ایسٹی وائننگ وائر کا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کتنے ووٹیج کو برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو آپ کے سامنے ٹیسٹ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس لیکچر کی بہت ہی اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ